میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری اور میں آپ کے پاس مختلف قسم کے پروگرامز مختلف موضوعات پر پروگرامز لے کر حاضر ہوتا ہوں اور یقیناً وہ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ اکثر اوقات تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے دلچسپ پروگرام آپ کو میں پیش کروں اور ایسے دلچسپ پہلو جو ہیں آپ کے سامنے لاؤں جن پر آپ اپنی روٹین کی زندگی میں دیکھنا یا سوچنا بھی مناسب نہیں سمجھتے آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کام کیوں کرتے ہیں یقیناً یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ہم کام کیوں کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ نفسیاتی طور پر دیکھا جائے یا پھر سوشلی دیکھا جائے یا پھر اگر ہم لیڈرشپ کے نکتہ نظر سے اس کو دیکھیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے کہ ہم کام کیوں کرتے ہیں تو یقیناً دیکھیں کہ ہمارے کام کرنے کے پیچھے دو قسم کے وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یقیناً اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو اپنی زندگی جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو سسٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں اس کا معافضہ ملتا ہے اور اس معافضے سے ہم اپنی زندگی کی دوسری ضروریات کو پورا کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس ایک جو دوسرا آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کام جو ہے اپنی ذات کی فلفلمنٹ کے لیے اپنی ایگو جو ہے اس کی تسکین کے لیے کرتے ہیں مثلا دیکھیں کہ پڑھتے سب لوگ ہیں لیکن اگر ایک بچہ جو کہ بہت زیادہ دن رات میند کر رہا ہے تو اس کا مقصد صرف میٹرک ایفے بھی یہ پاس کرنا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی نمائع پوزیشن حاصل کرے تاکہ لوگ اس کو دعا دیں کہ اس نے ایک بہت بڑا کام سرنجان دیا ہے تو اس کے علاوہ ایک جو اور نظریہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یا کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جو یوت ہے جو جوانی کا دور ہے اس میں وہ سخت میند کرے اور وہ اتنے وسائل کو جمع کر لے کہ پھر بڑا پے میں یا آفٹر سم ٹائم اس کے پاس بہت زیادہ فرصت حاصل ہو جسے وہ اپنی احشو اشرت کے لیے استعمال کر سکے برحل یہ جو تینوں آسپیکٹس ہیں ان تینوں کی اپنی اپنی زندگی پر امپلیکیشنز ہیں اگر آپ آج زیادہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کل کو بہت زیادہ فرصت حاصل ہو اور پھر آپ ان فرصت کے لمحات میں اپنی مرضی کی ایکٹیوٹیز کر سکے تو یقیناً یہ کو بہت بڑا ابجیکٹیو نہیں ہے پھر ایک جو دوسرا پہلا میں نے بتایا ہے کہ یقیناً اگر ایک شخص اس نیت سے کام کر رہا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی زندگی کو سسٹین کرنا برقرار رکھنا خزارہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا ابجیکٹیو ہے اور سیکنڈ جو ہے کہ ہم اس لیے کام کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کوئی نمائع پوزیشن حاصل ہو تو دیکھیں ان میں جو سب سے بہترین کنڈیشن ہے یہ جو سیکنڈ والی کنڈیشن ہے یہ سب سے بہترین کنڈیشن ہے دیکھیں کہ کام آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے اور کام کرنے کا آپ کا مقصد بھی واضح ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوش آلی آئے لیکن یہ جو سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ جس میں آپ کام آپ کسی ابجیکٹیو کو مدنظر رکھ کر کرتے ہیں جس کا مقصد جو ہے ایک بہت بڑی خوش آلی یا کامیابی کی صورت میں ہوتا ہے تو اس میں آپ کو دو خوشیاں ملتی ہیں یعنی کہ ایک تو آپ کو جب کام کا اچھا ریوارڈ ملتا ہے تو اس سے یقیناً آپ کو خوشی ہوتی ہے کسی بھی شخص کے پاس جب وافر مقدار میں پیسے آتے ہیں دولت آتی ہے تو اسے ذینی سکون بھی ملتا ہے اور خوشی بھی ملتی ہے لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے یعنی کہ ملینر اور بلینر ہے تو اسے سکون بھی ہو چونکہ اگر سکون دولت سے خریدا جا سکتا تو پھر میرے خیال میں آج دنیا کے جتنے امیر لوگ ہیں جو بہت بڑے پیلسز میں رہ رہے ہیں اور رات کو سونے کے لیے بھی ان کو ٹرکس پر بروسہ کرنا پڑتا ہے تو وہ ایسے نہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے میرے خیال کے مطابق یہ جو دوسری پراپوزیشن ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کا کوئی مقصد تیہ کریں اور پھر اس مقصد کے ساتھ کسی نہ قسم کی ایکسلنس جب لنک ہوگی تو پھر یقیناً وہ آپ کو ایک دیر پا خوشی بھی دے گی اور وسائل بھی مہیا کرے گی تو اس طریقے سے ایک آپ کو اپنی جو پرسنیلٹی ہے اپنی پرسنیلٹی کے اندر جو ہیڈن فورسز ہیں جو ایک ویل پاور ہے اس کو آپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ملے گا تو جب آپ کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ملے گا تو پھر ایٹ ڈا ٹائم آف ڈیتھ یعنی کہ اپنی موت کے وقت آپ کمس کا مطمن ہوں گے کہ آپ زندگی سے جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے تھے یا جو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد یا موٹو بنایا تھا وہ آپ نے حاصل کر لیا تو دیکھیں کہ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کو صرف اس چیز کے ساتھ لنک مت کریں کہ یہ آپ کے گزارے کے لیے ضروری ہے اور نہ ہی آپ اسے اس چیز کے ساتھ لنک کریں کہ آج آپ بہت زیادہ کام کریں گے تو آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس فرصت میں یہ اثر ہوگی جس میں آپ ریلیکس کر سکیں گے آپ ایش کر سکیں گے تو آپ کام صرف اس لیے کریں کہ آپ کا ایک بہت عالی ابجیکٹیو جو ہے یعنی کہ ایک آپ کی کامیابی ایک آپ کا آئیڈیل جو ہے وہ کام کے ساتھ لنکڈ ہے تو باقی رہی انکم تو وہ اس کا ایک آٹومیٹک نتیجہ ہے جب بھی آپ کام کریں گے تو اس کا ریوارڈ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے لیکن جب آپ ہائی آئیڈیلز کے ساتھ بہت بڑے اونچے عزائم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریوارڈ کے ساتھ ساتھ ذہنی تسکین بھی ملتی ہے آپ کی ایگو جو ہے اس کی بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ جو دوسرے والا طریقہ ہے اس کو اپنائیں یقیناً اس میں آپ کو زندگی میں کامیابی بھی ملے گی اور آپ کو عزت اور شہرت بھی ملے گی اور یہی ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ میرا چینل سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو یہ جو میں مختلف قسم کی ٹپس دیتا ہوں یا یوسفل چیزیں دیتا ہوں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ گلہ اور شکوا نہ ہو کہ اگر مجھے کوئی اچھی بات بتائی جاتی اگر مجھے اچھی طرح گائیڈنس ملتی تو شاید میں کیا کر سکتا تھا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ خدا حافظ